جو والے بندے کی ہمیشہ سوچ محدود ہی رہتی ہے وہ ایک مقصوص دائرے میں چلتا ہے اور مقصوص دائرے کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے جو بزنس کار رہا ہوتا ہے اس کی سوچ جو والے سے بہت مختلف ہوتی ہے بزنس میں ویسے بھی اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ بزنس میں تجارت میں وہ جو ترقی ہے تجارت میں زیادہ سرمایت تجارت میں آپ کو عامدن زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا خوست منشا طاہر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ کا ملوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف بزنس میں پرسنیلٹیز سے ملاتے رہتے ہیں آج کی جو ہماری پرسنیلٹی ہے اس نے اپنے بزنس کو گراس روٹ سے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اب ان کا بزنس جو ہے ایک بہت بڑی سطح پر ہے ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ ان کو اس بزنس کا آئیڈیا کیسے آیا وہ الیکٹرونکس کا بزنس کرتے ہیں جس کے اندر لیپ ٹاپ ہے موبائلز ہے ڈسکتاب کمپیوٹر ہیں فریج ہے ایسی ہے یعنی الیکٹرونکس کے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں وہ سیل کرتے ہیں اور ان کا سیل کرنے کا انداز کیا ہے طریقے کار کیا ہے ہم یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس کو کیش پر دیتے ہیں انسٹال پر دیتے ہیں اور اگر یہ ایک کام کر رہے ہیں کیش اور انسٹال کا تو اس کا کیا طریقے کار ہے کوئی ہمارا دوست ان سے کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے ان سے کوئی پروڈیکٹ کریدنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کنٹیکٹ کر سکتا ہے ہم ان کے نمبرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی سیکس سٹوری میں کون کون سی وہ چیزیں تھیں کون کون سی وہ باتیں تھیں کون کون سی وہ محنتیں تھیں جن کے بل بوتے پر آج وہ اس سطح پر موجود ہیں تو میرے ساتھ آج کی ٹیلینٹڈ پرسنیلٹی موجود ہیں جناب چودری عبدالرزاق صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ ماشاءاللہ الیکٹرونکس کا بزنس کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ الیکٹرونکس کے بزنس کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا اور آپ نے یہ کس طرح سٹارٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ میرے پاس آئے میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے دوزار میں میٹرک کیا ہے تو میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میرے ایک معمور رہتے تھے اوٹ آف کنٹری ان کا پاس جانے کا ارادہ تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ ایسے کریں کہ ریفریجیشن کا کام جو ہے نا اس میں تھوڑی سی دلچسپی لیں کچھ اس کی ٹریننگ آصل کریں اس کے بعد آگے پھر دیکھا جائے گا تو میں نے جب آغاز کیا تو ریفریجیشن کا کام میں کرتا تھا ہمارے ٹیچر ہی تھے گورنمنٹ ایم سی آئی سکول میں سلطان صاحب ٹیچر تھے ہمارے تو وہ ساتھ میں یہ ویزنس بھی کرتے تھے کام بھی کرتے تھے ان کے پاس میں نے کام کرنا شروع کر دیا جب میں پہلے دن شوپے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ میرے پاس کوئی بھی شاگیرد نہ میں نے کبھی رکھا ہے اگر کوئی آ بھی جائے تو وہ رہتا نہیں ہے میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذرا کام سختی کے ساتھ کام اور ٹائم کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہوں اور میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پاس رہے تو اسے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا میں نے انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ جس انداز میں آپ چاہتے ہیں اسی انداز میں دکان کو ٹائم بھی دوں اور آپ کے میار پر بھی پورا اترنے کی کوشش کروں تو آپ نے کتنی دیر وہاں پر یہ ٹریننگ لی ہے میں نے وہاں پر ان کے پاس میں ایک سال رہا لیکن ایک سال میں جو پہلے دو تین ماہ تھے انہوں نے جتنے امتیان لینے تھے انہوں نے مجھے کہا اگر تمہیں امتیانوں میں پاس ہو جاؤ گے تو زندگی میں آگے تمہیں کبھی بھی ناکامی کا اتنا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یعنی آپ کو ایسا انسٹیٹیوٹ ملا جہاں پر آپ جو تھے کندن بن کر وہاں سے نکلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں گار سے نکلا ہوں تو مجھے گار سے بھی یہ کہا گیا کہ کسی کے پاس شوپ پہ جا کے جب آپ کام کرتے ہو تو گار میں بیٹھ کے رام سے کھانا اور کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے تو ادھر جا کے پھر آپ کو پتا چلے گا تو وہاں پر مجھے دوسرا دن تھا تو انہوں نے مجھے کہا یہ شوپ کی اس فائی وغیرہ تو آپ جو کرنی ہے کرنی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ اس شوپ کی جو چھت ہے نا اس کو اچھی طرح سے جا کے صاف کار کیا ہو وہ بیسیکلی دیکھنا چاہتے تھے کہ میں آیا اس کو نخرے کے ساتھ کام کرتا ہوں کہ یا میں آرام کے ساتھ جا کے کام کر کے آ جاتا اور انہیں میتھک شاید میں نہیں کر پاؤں گا جون جلائی کا مہینہ تھا میں گیا ہوں چھت کے اوپر بغیر کوئی بات کہے میں نے جا کے اچھی طرح صفائی کی صفائی کرنے کے بعد شوپ کی بھی صفائی کرنے کے بعد آگے انہیں بتایا جی کلیر کر دیئے انہوں نے اوپر جا کے جب اس کو چیک کیا تو انہیں پتا چلا کہ وہ ٹھیک طریقے سے سارا کام کیا گیا تھا تو وہ بڑے خوش ہوئے ساتھ میں مجھے انہوں نے کہا کہ مینا سے گبرانہ نہیں ہے اور ایک بات کا انہوں نے تب مجھے سبق دیا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک سبق میں آج تجھے دے رہا ہوں اسے تم نے اپنے پلے بان لینا وہ یہ تھا کہ میں میں کی تھی تو میں میں نہیں رہا تو میں نہ کریں تو تو رہ جائیں گا کیا بات ہے تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب اس کا ہے وہ کہتے کہ آپ نے اندر سے اگر بزنس کرنا چاہتے ہونا جس کی پہلی سیڈی پہلا سٹارٹ ہی ہے اپنی میں کو مارو اندر سے میں کو مار کے آپ پوری محنت امانداری کے ساتھ ٹائم لگا کے کام کرو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا جب آپ یہ ساری جس سیڈ پہ میں بیٹھا ہوں سیڈ پہ آپ بیٹھے ہوگے اور جس سیڈ پہ آپ وہ سیڈ پہ کوئی اور ہوگا وہ آرہا آپ سے وہ سبق اصل کر رہا ہوگا تو ان کی کوئی ان کی دعائیں بھی تھی ساتھ تو سٹیپ بے سٹیپ چلتا رہا آپ نے کتنی دیر وہاں پر ٹریننگ لی میں نے وہاں پر ایک سال کام کیا اس کے بعد آپ پاکستان میں رہے یا پاکستان سے باہر گیا نہیں باہر میں میرا میری دلچسپی جو تھی نا الیکٹونکس کی طرف ریفریجیشن کے ساتھ میری دلچسپی بن گئی کہ مجھے الیکٹونکس کا کام بھی رپیرنگ کا الیکٹونکس میں تب یہ وی سی آر وغیرہ ٹی وی کا بڑا روز چل رہا تھا تو میری الیکٹونکس میں دلچسپی تو میں نے کہا کہ یہ رپیرنگ کا مجھے سیکھنے کا شوق تھا تو میں نے وہ سیکھنا شروع کر دیا اسی اثناء میں موبائل فون کی پاکستان میں آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا موبائل فون پاکستان میں آپ نے یہ جو بجنس ہے یہ کب یہاں سے سٹارٹ کیا موبائل فون جب پاکستان میں موبائل فون آئے تو میں نے پہلے دو تین ماہ کے لیے اس کی لہور سے میں نے انفرٹیک موبائل فون رپیرنگ کالی کے نام تھے ادارہ تھا وہ موبائل فون کے اوپر بقاعدہ کلاسز کے ذریعے وہ اس کی ٹریننگ ہی دیتے تھے یعنی آپ نے پہلے موبائل فون کے ملٹیننس کے لیے ٹریننگ لی جی 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 وہاں سے میں نے اس کا کورس کیا کورس کرنے کے بعد یہاں پہ آکے ہم نے اپنا ایک ادارہ انفرٹیک کے نام سے ایک ادارہ بنایا وہاں پہ ہم دو سال موبائل فون رپیرنگ کا جو تھا نا دو سال کے لیے ہم یہ ٹریننگ دیتے رہے ہیں دو ماہ کا کوسم کرتے تھے موبائل فون رپیرنگ کا یعنی آپ کا جو سٹارٹ ہے وہ موبائل فون ٹریننگ سینٹر سے جی جی آپ نے اس ٹریننگ سینٹر سے آغاز کیا اس کا موبائل فون ٹریننگ سینٹر سے میں نے آغاز کیا جی وہاں پہ ہم جو تھا عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر موبائل فون رپیرنگ کا کورس کرواتے تھے تو کافی سارے لوگوں نے اس وقت آغاز میں اس کی ٹریننگ بھی آصل کی اور اپنا اپنا کام بھی کیا آپ کے تو بہت سے سٹوڈنٹ جو ہیں آج ماشاءاللہ اپنا بزنس کر رہے ہوں گے کافی سٹوڈنٹ اس وقت وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ خوشحال بھی ہیں تو آپ نے الریان موبائلز کے نام سے اپنا بزنس کب سٹارٹ کیا پھر یوں آکے مجھے رپیرنگ کا شوق تھا رپیرنگ کرنے کا شوق تھا تو میں نے بس میں دن میں مجھے شوق تھا کہ رپیرنگ کے پارس سارے کے سارے آپ کے پاس آویل ہونا چاہیے رپیرنگ میں مجھے دلچسپی تھی تو میں نے بعد میں اپنی ذاتی ایک شوق بنائی جس میں صرف رپیرنگ کا کام زیادہ کیا جاتا تھا تو موبائل فون رپیرنگ میں نے دو تین سال موبائل فون رپیرنگ کا صرف کام کیا ہے یعنی آپ کا سٹارٹ جو تھا موبائل فون رپیرنگ سے تھا تو آپ نے کتنے سرمایے سے یہ کام شروع کیا وہ اس وقت دس سے پندرہ ہزار پیس کے اوپر ٹوٹل انویسمنٹ کی ہوگی جس میں آپ کہہ لیں کہ دکان کا کوئی فرنیچر وغیرہ اس سے ہٹ کے کوئی دس پندرہ ہزار پیس کے اوپر لگا ہو گیا تو دس پندرہ ہزار میں یہ موبائل فون رپیرنگ کا کام آج بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو پندرہ بیس ہزار میں آسانی کے ساتھ موبائل فون رپیرنگ کا کام ہو جاتا ہے یعنی آسانی کے ساتھ اگر کوئی دوست اور موبائل فون رپیرنگ کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کتنا عرصہ چاہیے سیکھنے کے لیے اگر بندے کی دلچسپی ہو اس میں تو اتنا زیارہ ٹائم نہیں زیارہ سے زیارہ دو ماہ درکار ہوں گے اس کو یعنی دو ماہ میں وہ بندہ سیکھ سکتا ہے بندہ دو ماہ میں اچھی طرح سے کام کر کے اگر اس کی دلچسپی ہونا تو وہ ذاتی اپنا کام کرنا شروع کر سکتا ہے یعنی وہ پندرہ بیس ہزار سے رپیرنگ کا کام سٹارٹ کرتا ہے تو آپ نے پھر اپنی رپیرنگ کی شاپ شروع کرتا ہے جی میں نے اپنی رپیرنگ کی شاپ بنا لی وہ رپیرنگ کی شاپ پر ماشاءاللہ کام بھی کافی اچھا تھا موبائل فون دیکھیں ہر ایک کی ضرورت ہے کمیونکیشن ہے کمیونکیشن کا ذریعہ جو بے مین ذریعہ جو ہے موبائلی ہے ہر کسی نے موبائل فون لینا ہے اگر وہ موبائل فون خریدتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایشو بھی ان کو بنتا ہے تو اس کے لیے انہیں رپیرنگ کروانے کی دورت تو بنے گی رپیرنگ کروانے کے لیے اگر آپ رپیرنگ اچھی کرتے ہو مناسب پیسے آپ لے رہے ہو تو وہ آپ کے پاس آئیں گے اس میں آپ کا خرچ جو ہوتا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے صاف سترا کام ہے اچھا کام ہے رزاق صاحب ایک سوال ہے آپ ایک بندہ رپیرنگ کا کام سیکھ لیتا ہے سیکھ کے وہ پندرہ ہزار یا بیس ہزار لگا کر ایک شاپ رپیرنگ کی ڈالتا ہے تو یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ اس کے اندر پر منت کتنا کما سکتا ہے اگر اس کا کام اس کو اچھا آتا ہے گاہ بھی اس کے پاس آتے ہیں اچھی جگہ پر اس کی شاپ بھی اچھی جگہ پر ہوتی ہے تو کتنا کما سکتا ہے دیکھیں جی اگر وہ اچھے انداز میں اس کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ رپیہ مہانہ ایزی لکھما سکتا ہے رپیرنگ کے کام میں رپیرنگ کا کام بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ امانداری کے ساتھ کام کریں اور کسٹمر کے ساتھ کسی قسم کی دوخہ داری نہ کریں اگر کسٹمر کا اعتماد آپ کے اوپر بہال ہوگا تو وہ بلینڈلی طور پر آپ کو موائل فون دے کے چلے جائیں گے آپ جو پیسے ان سے ڈیمانڈ کرو گے وہ دیں گے آپ ان کے ساتھ کسی قسم کی دو نمبری نہ کرو ٹھیک ہو امانداری کے ساتھ اسے کام کر کے دو تو آپ کو اس کی اچھی ارنگ اس کی آنے شروع ہو جائے